بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج انیس اکتوبر دو ہزار تیس تھرسٹے ہے اور اس ویڈیو میں ہم انہیں سلس کریں گے فورکس مارکٹر تمام اپورٹنٹ سپیر کا جس میں گولڈ پروپ ڈوائل نیچرل گیس سلور یورو یو ایسٹی جی بی پی وی ایسٹی این ایس وان ہنڈر یو ایسٹھارٹی اور آخر میں بی ڈی سی کو بھی ڈسکس کریں گے اور یہ ہماری فورکاسٹ ایوکیشنل پرپس کے لیے ہے ہمارا بات سب گروپ دوستو گولڈ کی اگر ہم کل کے حورتحال دیکھیں گولڈ مارکٹ نے پریویس ڈے کے ہائے کو ہائے والیوم کے ساتھ بریک کیا پریویس ڈے کا ہائے کون تھا کون سا تھا انیس سو اکتیس اشاریہ سنتیس یہ دیکھیں اس کے اوپر یہاں پہ یہ گرین کینڈل پروز ہوئی اور یہاں سے بائنگ بنی ہم نے اپنے وی ای پی سگنلز میں بائے کر آیا اور گولڈ مارکٹ انیس سو بسٹ تھا کاب چلی گی پھر ایک دفعہ ڈاؤن آئی نیچے بولیش انگلفنگ بنی اس بائے کے زون سے دوبارہ رات کو بائے کر آیا پھر خاطر خواہ آپ ہوئی اور یہاں پہ ہم نے پروفٹ بک کیا اب گولڈ مارکٹ ڈاؤن آ رہی ہے اگر چھوٹے ٹائم فریم میں دیکھیں فیفٹین منٹ ٹائم فریم میں دیکھتے ہیں یہاں پہ نہیں تھارٹی منٹ میں آ جاتے ہیں ایچ ون اس کو تھوڑا کریں گے زون یہاں پہ یہ دیکھیں دوستو یہ ہائے والی ان کے ساتھ یعنی کہ بولش کینڈل بنی اور پریویس ڈے کا ہائے جو تھا 1931.37 یہ بریک ہوا پھر یہاں سے بائنگ بنی اور مارکٹ سی تھی 1962 تک آپ چلی گی دوبارہ پھر ڈاؤن آئی ہمارے بائے کے زون کو ری ٹیسٹ کیا یہاں سے بھی پھر خاطر خواہ آپ ہوئی آج کے دن ہماری کیا ٹریڈنگ سٹیٹیجی ہونی چاہیے یہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے پہلے ہم دیکھیں گے فنڈامنٹل نیوز فوریس فیکٹری پہ اگر ہم آج کا ڈیٹا دیکھیں 19 اکتوبر تھرسڈے کا اوپر نیوز یہ گذر چکی ہیں اور پاکستانی وقت کے مطابق ساڑھے پانچ بجے ایک ہائے اور ایک میڈیم ایمپیکٹ نیوز آئے گی یو ایس ڈیس ریلیٹیڈ سات بجے یو ایس ڈیس ریلیٹیڈ ایک اور میڈیم ایمپیکٹ نیوز آئے گی یہ دیکھیں اور فیڈ چیئرمنٹ پاول کی سپیچ ہے آج تمام بڑے ٹریڈرز کی نظریں اس سپیچ کے اوپر رہیں گی اور ہو سکتا ہے آج سارا دن مارکٹ سلو رہے رات نو بجے تک اور نو بجے کے بعد ہی پھر کسی ڈائریکشن کی طرف جا سکتی ہے مارکٹ یہ دیکھیں یو ایس ٹین ایئر بانڈ ییلز اپ ہوتی رہیں یو ایس ٹین ایئر بانڈ ییلز آپ کو انہیں سے گولڈ کو ڈاؤن آنا چاہیے تھا لیکن گولڈ بھی آپ کو ہوتا رہا دوستو میں آپ کو تقریبا ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ جب تک یہ جنگ جاری ہے اور حالات نارمل نہیں ہوتے گولڈ کو بائے ہی کیا جائے اگر یہ تھوڑا ڈاؤن آنے لگتا ہے اس وقت ڈاؤن آتا ہے جب بڑے ٹریڈرز اپنا پروفٹ بھوک کرتے ہیں ہم اس کو سیلنگ سمجھ دیں سیلنگ سیلنگ کوئی نہیں ہے اس کو ڈپ سے بائے ہی کیا جائے گولڈ فرمز آن میڈل ایسٹ کانفلیکٹ سپارٹ لائٹ آن پاول سپیچ میڈل ایسٹ اینشن کی وجہ سے کل گولڈ آپو ہوا اور آج بڑے ٹریڈرز کی نظرے رہیں گے کس کے اوپر پاول سپیچ کے اوپر ایف ایکس ٹیٹ پہ دیکھتے ہیں یا بھوڑڈ فردر اپ سائٹ ہنگز آن فیٹس جیرون پاول بتا رہے ہیں کہ پاول کی سپیچ ہے گولڈ انہی ستریفر کی طرف کل اپ گیا انیس سو پچاس کے آس پاس کنسولیڈیشن کرتا رہا پھر انیس سو ساٹھ کی طرف چلا گیا جیو پولٹیکل ٹینشنز کی وجہ سے گولڈ پرائیز ایڈوانسز ٹو نائنٹین سکسٹی آفٹر غزہ ہسپیٹل بلاسٹ ڈی ایکس وائے کو دیکھیں دوستو کال ڈی ایکس وائے بھی آپ ہوا ہے ڈی ایکس وائے آپ ہونے کی وجہ سے گولڈ کو ڈاؤن آنا چاہیے تھا ڈی ایکس وائے بھی آپ ہوتا رہا یو ایس ٹین ایر باؤنڈ یلز آپ ہوتی رہی ہیں ٹیکنکلی گولڈ کو ڈاؤن آنا چاہیے تھا لیکن گولڈ پھر بھی اوپر بھاگ گیا اس کی وجہ یہی جنگ ہے فلسطین والی اب دوستو گولڈ آ رہا ہے ڈاؤن اور ہم ٹریڈنگ سٹیٹیجی آپ بناتے ہیں ڈیلی ٹائم فریم اوپن کریں گے یہ تمام لائنیں وغیرہ ہم کر لیتے ہیں ڈیلیٹ یہ پرانی لائنیں اور زون وغیرہ ڈیلیٹ کر لیتے ہیں اب ہم نے دیکھنا ہے پریویس دے کی کینڈل کو یہ ہے دوستو پریویس دے کی کینڈل گرین کینڈل اس کے نیچے ہم یہ دیکھیں ڈیلی ٹائم فریم میں سپورٹ لگائیں گے اور اوپر پیوٹ پوائنٹ سوری اوپر جو ہے ریزسٹنس وہ لگی ہوئی ہے اس کا کلر بلو کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دو لائنیں لگ لیں اب ایک سینٹر میں لگاتے ہیں پیوٹ پوائنٹ یہ ہے ہوریزنٹل لائن اس کو بلکل سینٹر میں اور اس کا کلر ریڈ کر لی یہ دیکھیں ڈن کر دیا اب ہم نے ان کو دیکھنا ہے چھوٹے ٹائم فریم میں فیفٹین منٹ ٹائم فریم میں دوستو آج کے دن گولڈ مارکٹ کی ریزسٹنس ہے انیس سو باسٹھ شریعت تیس سپورٹ انیس سو اکیس اور یہ ہے پیوٹ پوائنٹ انیس سو چالیس مارکٹ انیس سو باسٹھ کو ٹاچ کر کے ایک دفعہ ڈاؤن آئی تھی یہ دیکھیں یہاں تک اور ہم نے بائی کیا تھا کیونکہ بولش انگل فنگ بان رہی تھی یہاں پہ پھر پروفٹ بوک کیا اب دوبارہ مارکٹ آہستہ آہستہ ڈاؤن آ رہی ہے بڑے ٹریڈرز پروفٹ بوک کر رہے ہیں اور مارکٹ آ رہی ہے ڈاؤن دوستو آج کے دن ہماری ٹریڈنگ سٹیٹیجی یہی ہوگی گولڈ مارکٹ نے اگر پریویس ٹے کے لوگ انیس سو اکیس کو بریک کر دیا تو ہم یہی سمجھیں گے کہ گولڈ مارکٹ نے میڈل ایسٹ کونفلیکٹ والی نیوز کو ڈائجیسٹ کر لیا ہے اور یہ اب بیرے سٹینڈ کی طرف جانے والی ہے پھر ری ٹیسٹ کے اوپر ہم اس کو سیل کر دیں گے ایچ فور کی کینڈل کی باڈی جب انیس سو اکیس کے نیچے کلوز ہو گئی تو پھر سیل ہی کریں گے اگر مارکٹ ڈاؤن آتی ہے اور یہ دیکھیں ٹو ہنڈرڈ موونگ ایوریس سے ٹکرا کے آپ کو تھی یا پریویس لے کے ہائے کو بریک کرتی ہے انیس سو پاسٹ کو ری ٹیسٹ کے بعد آپ جانے لگتی ہے تو بائے ہی کرنا ہے یہ جو لائنیں ہیں سپورٹ اینڈ ریزسٹنس یہ ہمیں مارکٹ کا ٹرینڈ بتاتی ہیں اگر مارکٹ ڈیلی ہائے بریک کرتی رہے تو اٹمین مارکٹ بولش ٹینڈ میں ہے اور مارکٹ نے جس دن لو بریک کر دیا ری ٹیسٹ پہ ڈاؤن جانے لگی تو پھر ہم یہ سمجھے گے کہ گولڈ مارکٹ کا ریورسل ہو گیا ہے پھر ہم ہر ٹاپ سے سیل ہی کریں گے اگر ہم ایج فور کے ٹائم فریم میں دیکھیں ایج فور کے ٹائم فریم میں بولش شنگل فنگ ساری نظر آ رہی ہیں یہ تھوڑا سا اگر سبر کا مظہرہ کیا جائے ٹھیک ہے جس وقت لو یا ہائے بریک ہو اس وقت ٹریڈ اوپن کی جائے تو یہ زیادہ بیسٹ ہے اب یہ دیکھیں نا پیوٹ ہے انیس سو چالیس کے آس پاس بولش انگل فنگ بھی بان رہی ہے ایک دفعہ تو مارکٹ اس کو ری ٹیسٹ کر کے رات آپ پہ ہو چکی ہے دوسری دفعہ بھی آپ پہ ہو سکتی ہے لیکن تیسری دفعہ یہ سیل کا زون بریک ہو سکتا ہے تیسری دفعہ ہم بائی کا ریسک نہیں لیں گے اچھا اگر ہم انیس سو اکیس کے آس پاس دیکھیں یہاں بھی بیریش انگل فنگ فیلڈ سیٹ اپ بنا ہوا ہے یہاں بھی بائی کا زون بنا ہوا ہے بولش انگل فنگ بھی اس کے نیچے بنی ہوئی ہے بارل جا دوستو ٹریڈنگ میں سب سے بڑا کام ہوتا ہے ٹرینڈ کو آئیڈنٹی فائے کرنا اور ہمیں لاؤس اس وقت تو ہوتا ہے جب مارکٹ اپنا ٹرینڈ چینج کرتی ہے صحیح ہے اور یہ لائنیں جو ہیں یہ ہمیں ٹرینڈ کے بارے میں بتاتی ہیں اگر گولڈ نے آج پریویس ڈے کے ہائے کو بریک کر دیا یو ایس سیشن میں یا اس سے پہلے تو ہم یہی سمجھیں گے کہ اپنا بولش ٹرینڈ کنٹینیو رکھے ہوئے ہیں گولڈ تو پھر ہم بائی کی طرف بیٹھیں گے ادروائز اگر لو بریک ہو گیا تو پھر سیل کی طرف بیٹھ جائیں گے اب ایچ پور میں جو بولش انگلفنگ بان رہی ہے یہ دیکھیں وہ یہاں پہ بان رہی ہے پیوٹ کے آس پاس انیس سو سنتیس سے لے کے انیس سو چالیس اور نیچے ٹو ہنڈڈ کا مووینگ ایوریج بھی ہے ٹھیک ہے یہاں سے ٹکرا کے اگر مارکٹ آپ کو انہیں لگتی ہے تو نیچے چھوٹا سٹاپ لاؤس لگا کے یہاں سے بائنگ کی جا سکتی ہے انیس سو پینتیس کا سیل لگا کے صحیح ہو گیا جی اگر یہ زون بریک ہو گیا پھر یہ سیل کا زون بان جائے گا پھر اس کو ری ٹیسٹ کر کے مارکٹ ڈاؤن آئے گی اور پھر ہم انیس سو سنتیس سے چالیس کے ایریا سے سیل کریں گے یہ ہے سکیلپنگ ٹیکنیک اور انٹرڈے کے حوالے سے بس یہی ہے ہائے یا لو بریک ہونے کا ویٹ کیا جائے اور تقریباً تین چار مہینے سے مارکٹ اس سٹیٹیجی کو فالو کر رہی ہے پہلے فالو کیا کرتی تھی ٹین ڈالر والی سٹیٹیجی کو یعنی کہ دس ڈالر اگر اوپر جاتا گولڈ ہم سیل کر دیتے دس پندرہ بیس ڈالر یا دس پندرہ بیس ڈالر ڈاؤن آتا تو ہم بائے کر لیتے لیکن اب وہ سٹیٹیجی نہیں کام کر رہی اب یہ کام کر رہی ہے اگر ہائے کو بریک کرتی ہے تو بائے اگر لو کو بریک کرتی ہے تو سیل پریویس ڈے کے ہائے لو کو پروڈ آئل کو ہم دیکھتے ہیں دوستو پروڈ آئل کو پر یہ ہم نے بائے کا زون راہ کیا تھا ویری گوڈ مارکٹ نے اس کو ری ٹیسٹ کیا خاطرخواہ اب ہوئی پھر تھوڑی ڈاؤن آئی اور اب یہ کنسولیڈیشن کر رہی ہے ایٹی سکس پوائنٹ سکس کے آس پاس ایک دفعہ یعنی کہ اس کو ریسپیکٹ دی ہے دوسری دفعہ بھی زون سے اب ہو سکتی ہے لیکن تیسری دفعہ ہم نہیں رسک لیں گے اور جب اس کو بریک کر دیا تو پھر یہ سیل کا زون بان جائے گا پھر ایٹی فور پوائنٹ ٹو فور اور ایٹی فائی پوائنٹ سیمر سکس یہاں سے ہم سیل کریں گے نیچرل گیس دوستو ڈاؤن آ رہی ہے اور اس نے آنا ڈاؤن ہی ہے اس کو آپ سیل کر سکتے ہیں تھری پوائنٹ سکس تھری اس نے ہائر ہائے بنایا اس سے اوپر سٹاپ لوس رکھ کے اس کو ہائر ٹاپ سے سیل کرتے جائیں اور نیچے جیسے ہی بائنٹ کے زون کو ٹاچ کرے تو سیل کا پروفٹ ہم بوک کر لیں گے سیلور کے اوپر دوستو یہ ہم نے سیل کا زون ڈرا کیا ہوا تھا اور سیلور مارکٹ کو اگر دیکھا جائے آپ ہوئی اس بائنٹ سوری سیل کے زون میں آنے کے بعد یہ ڈاؤن آ رہی ہے صحیح ہے یہ بھی بولش ٹرینڈ میں اگر یہ ڈاؤن آتی ہے تو ڈپسیز کو بائنٹ کیا جائے تو یہ زیادہ بیسٹ ہے ویری گوڈ ویری گوڈ ڈیلی ٹائم فریم میں یہ یورو یوشلی کے اوپر ہم نے سیل کا زون ڈرا کیا تھا مارکٹ نے ڈبل ٹاپ لگایا ڈبل ٹاپ لگا کے یہ دیکھیں ہمارے سیل کے زون سے ڈاؤن آئی ہے اور یہ دو دفعہ اس کو ری ٹیسٹ کر چکی ہے تیسری دفعہ یہاں سے ہم سیل نہیں کریں گے پاؤنڈ کو اگر ہم دیکھیں پاؤنڈ نے ابھی تک ہمارے سیل کے زون کو ری ٹیسٹ نہیں کیا اگر یہ آپ کو تہہے ایک ایشہرے بائیس ایک ایشہرے تیس یہاں سے ہم سیل کریں گے این ایس وان ہنڈڈ کے اوپر ہم نے یہ سیل کا زون ڈرا کیا تھا اور مارکٹ ہمارے سیل کے زون سے خاطر خواہ ڈاؤن آئی ہے اور یہ سیل کا زون ہم نے ایج فور کے ٹائم فریم میں ڈرا کیا تھا کیونکہ یہ دیکھیں یہاں پہ بنی تھی بیرش انگلفنگ یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں ڈرا کیا یہ بیرش انگلفنگ بنی اور ہم نے سیل کا زون ڈرا کیا اس گرین کینڈل کو اس بڑی ریڈ کینڈل نے انگلف کیا تھا اور دیکھیں مارکٹ نے ایک دفعہ ری ٹیسٹ کیا ڈاؤن آئی دوسری دفعہ بھی ری ٹیسٹ کر کے ڈاؤن آئی ہے اور ڈیلی ٹائم فریم میں میں نے یہ ٹرینڈ لائن ڈرا کی ہوئی ہے اور اس ٹرینڈ لائن کو ٹاچ کیا ہے اور ٹاچ کرنے کے بعد یہ ڈاؤن ہی آ رہی ہے اگر یہ آپ کو ہوتی ہے تو ٹاپس اس کو ہی زون سے سیل کیا جائے یو اس ٹھارٹی مارکٹ بھی ڈاؤن آ رہی ہے ایوننگ سٹار بنا لیا ہے اس نے ڈیلی ٹائم فریم میں اور ایج فور کے ٹائم فریم میں ہم دیکھتے ہیں اور یہ دیکھیں میں نے آپ کو یہی بتایا تھا ٹو ہنڈرڈ موونگ ایوریس سے ٹکرائے تو اس کو سیل کرنا ہے اور ڈاؤن آئی ہے صحیح ہے اگر آپ ہوتی ہیں ایج فور کے ٹائم فریم میں اوپر بنی ہے بیری شنگل فنگ سیل کا زون بنا ہے یہ سیل کا زون اس کو اگر ری ٹیسٹ کرتی ہے تو اس زون سے ہم سیل کر سکتے ہیں اسے ویسے یہ آپ ہوگی انڈیکیٹر یہی بتا رہے ہیں اپنے انڈیکیٹر سیٹ کرنے آپ ہو سکتی ہے ڈیلی میں دیکھتے ہیں جی بی ٹی سی کے اوپر دوستو ہم نے بائے کا زون ڈراک کیا تھا مارکٹ بائے کے زون سے اوپر ہی ہے ایک دفعہ تو خاطر خواہ پوئی تھی پھر ری ٹیسٹ کیا تھوڑا سا آپ تو بارحل اس کو اسی زون سے ڈپ سے بائے کیا جائے اس سے نیچے سٹاپ لاؤس ستائیس ہزار چیس وٹھاسی کے نیچے ایسل رکھا جائے جانس ہیں آپ ہونے کے یہ تھا دوستو آج کا ڈیلی انیسز اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر سکتے ہیں اپنا بہت سوارا خیال رکھئے گا ہمیں دعوی میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ